کہ خرچ کرنے کی وہ طاقت نہ پاتے تھے تولو وہ واپس پھرے وآعینہم اس حال میں کہ ان کی آنکھیں تفید من الدمعی آنسوں سے ابر لگیں تھیں آنکھوں سے آنسوں بے رہے تھے حسناً اس غم کی وجہ سے اللہ یجدو کہ وہ وہ چیز نہ پاتے تھے ما ینفقون جو وہ خرچ کریں ان کو پیسے نہیں تھے کہ وہ سواری لیں اور جہاد میں شامل ہو سکیں اب کیونکہ ان کا جانے کا ارادہ پختہ تھا اور نہ جانے پر انہیں افسوس بھی تھا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں گھر بیٹھے سواب دیا جہاد کا تو جس کو عذر ہو اور اس عذر کی وجہ سے وہ نہ جا سکے لیکن اس کا ارادہ پختہ ہو تو اسے جہاد کرنے کا سواب دیا جاتا ہے اسی طرح جسے شہادت کی صحیح تمنا ہو واقعی تمنا ہو اور بستر پر اس کا انتقال ہو تو اسے شہادت کا سواب دیا جاتا ہے اِنَّمَا سَبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَعَذِنُونَكَ وَهُمْ اَغْنِيَاءُمْ پکڑ تو ان کی ہے جو آپ سے رخصت مانگتے ہیں حالانکہ وہ دولت مند ہیں انہیں جہاد میں جانے کی قدرت رکھتے ہیں اس کے باوجود وہ آپ سے رخصت مانگتے ہیں کہ ہمیں اجازت دے دیں کہ ہم جہاد میں نہ جائیں رَدُوبِ اَن يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ انہیں پسند آیا کہ عورتوں کے ساتھ پیچھے بیٹھ رہیں وَتَبَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَرَ اللَّهُ نَا اِنْكِ دِلُونَ پر محر کر دی فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ تو وہ کچھ نہیں جانتے یعنی وہ یہ نہیں جانتے کہ جہاد میں کیا نفع ہے کیا برکتیں ہیں اور کیا ثواب ہے دس و پارہ مکمل ہوا اللہ رب العالمین اس بارے کے نور سے ہمارے ظاہر باطن کو روشن فرمائے اللہ رب العالمین نے اشارت فرمایا یا اعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم تم سے بہانیں بنائیں گے جب تم ان کی طرف لوٹ کر جاؤ گے یعنی باطل عذر پیش کریں گے یہ جہاد میں نہ جانے والے منافق جب تم سفر سے واپس ان کے پاس جاؤ گے تو جھوٹے بہانیں بنائیں گے قل لا تعتذرون نؤمن لکم اے معبوب آپ فرمانا بہانیں نہ بناؤ ہم ہرگز تمہارا یقین نہ کریں گے قد نبعنا اللہ من اخبارکم اللہ نے ہمیں تمہاری خبریں دے دی ہیں وسیر اللہ عمالکم ورسولوہ اور ان قریب اللہ اور اس کے رسول تمہارے کام دیکھیں گے یعنی تم نفاق سے توبہ کرتے ہو یا اس پر قائم رہتے ہو اسی طرح بعض لوگوں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ زمانہ مستقبل میں ان فیوچر وہ مومنین کی مدد کریں گے تو یہاں یہ فرمایا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول تمہارے کام دیکھیں گے کہ تم اپنے اس عہد کو بھی وفا کرتے ہو یا نہیں پھر اس کی طرف پلٹ کے جاؤ گے جو چھپے اور ظاہر سب کو جانتا ہے وہ تمہیں بتا دے گا جو تم کرتے تھے سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ ان قریب تمہارے آگے اللہ کی قسم کھائیں گے اِذَنْ قَلَبْتُمْ اِلَيْهِمْ جب تم ان کی طرف پلٹ کر جاؤ گے لِتُعْرِدُوْ عَنْهُمْ اس لیے کہ تم ان کے خیال میں نہ پڑو یعنی جب اے مسلمانوں تم اپنا سفر مکمل کر گے مدینہ شریف پہنچو گے تو منافقین تمہارے سامنے اللہ تعالیٰ کی جھوٹی قسمیں کھائیں گے یہ ساری غیب کی خبریں ہیں مدینہ شریف میں مسلمان ابھی پہنچے نہیں تھے پہلے سے یہ آیتیں نازل ہوئیں لِتُعْرِدُ عَنْهُمْ اس لیے کہ تم ان کے خیال میں نہ پڑو تم ان سے اعراض کرو ان پر ملامت اور عطاب نہ کرو اس کے لیے وہ بھانے بنائیں گے اور قسمیں کھائیں گے فَعَرِدُوْ عَنْهُمْ تو ہاں تم ان کا خیال چھوڑو ان سے دور رہو بعد مفصلین نے فرمایا مراد یہ ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھنا اور ان سے بولنا گفتگو کرنا چھوڑ دو جب کسی کا بوز ظاہر ہو جائے اور یہ معلوم ہو جائے کہ اس کا عقیدہ درست نہیں ہے جس طرح یہاں منافقین کا نفاق ظاہر ہو گیا تو اس سے دور رہنے کا میں حکم دیا گیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ منافقین کے پاس نہ بیٹھیں ان سے بات نہ کریں کیونکہ ان کے باطن خبیص گندے اور ان کے عمال کبی برے ہیں اور ملامت اور عطاب سے ان کی اصلاح نہ ہوگی دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ جو منافقین ہیں جو بدعقیدہ بدوزہ میں ان سے دور رہیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ایسے لوگوں سے دور رہیں انہم رج سن وہ تو نرے پلید ہیں تو پلیدی کے پاک ہونے کا کوئی طریقہ نہیں انہم رج سن وہ تو بلکل پلیدی ہیں ناپاکی ہیں گندگی ہیں اب گندگی کو پاک کرنے کا کوئی طریقہ نہیں تو گندگی سے دور ہو جاؤ وَمَأْوَا هُمْ جَهَنَّمْ اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے جَزَاءً بِمَا قَانُوا يَقْسِبُونَ بدلہ اس کا جو کماتے تھے یعنی دنیا میں جو خبیص وہ عمال کرتے تھے یہ اس کا بدلہ ہے اس کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہم نے فرمایا یہ آیت جد بن قیس معتب بن قشیر اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں نازل ہوئی یہ اسی منافق تھے ایٹی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کے پاس نہ بیٹھو ان سے بات نہ کرو حضرت مقاتل نے کہا کہ یہ آیت عبداللہ بن عبی کیلئے نازل ہوئی اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے قسم کھائی تھی کہ اب کبھی وہ جہاد میں جانے سے سستی نہ کرے گا اور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے راضی ہو جائیں اس پر یہ آیت کریمہ اور اس کے بعد والی آیت کریمہ نازل ہوئی تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں کہ تم ان سے راضی ہو جاؤ فَإِنْ تَرْدَوْ عَنْهُمْ تو اگر تم ان سے راضی ہو جاؤ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَعَ لِلْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ تو بے شک اللہ تو فاسق لوگوں سے راضی نہ ہوگا یعنی اے مسلمانوں اگر تم ان کی عذر قبول بھی کر لو اس سے انہیں کچھ نفع نہ ہوگا کیونکہ تم اگر ان کی قسموں کا اعتبار بھی کر لو تو اللہ تو ان کے دل کے حال کو جانتا ہے ان کے کفر نفاق کو اور جو حضور کی غستاخی ان کے دلوں میں بھری ہے اللہ جانتا ہے تو اللہ ان سے ہر کس راضی نہ ہوگا آپ سے گزارش ہے کہ قرآن کے اس پیغام کو آگے پہنچا کر سواب جاریہ حصل کریں